موسیقی دبلیکیٹ کیا غلام ویدین صاحب کا جناب سید نور صاحب نے اور جاوے شیخ صاحب نے دبلیکیٹ کیا اس کے اوپر انہیں بات کیے اور انہوں نے یہ بھی بتایا کہ کون سے فنگار کے ساتھ کن کی دہشت بہت زیادہ تھی یا تھوڑا سا کام کرنا مشکل تھا پھر ہم نے ان سے پوچھا کہ شبنم یا بابرہ میں سے آپ کو کون پسندنا ہے پھر ہم نے وحید مراد و ندیم میں سے پوچھا کہ آپ کو زیادہ اچھا کون لگتا ہے پھر ہم نے مومرانہ اور شان صاحب کے حوالے سے پوچھ حسن عسکری ہیں سید نور ہیں یا جمعید فاظل ہیں تو یہ سوالات جو ہیں بڑے دلچسپ ہیں ریپڈ فائر ہیں آپ انجوائے کریں گے تو آپ اس کو لازمی پوری ویڈیو کو دیکھئے گا ایوارڈ سار آپ کو صحیح جائز ملے ہیں کبھی آپ نے سوچا کہ جس طرح میری اوزن نگار والے سے بات ہو رہی تھی تو میں نے کہا جی آپ نے جب جب پھول کلے میں وحید مراد صاحب کو ایوارڈ نہیں دیا تھا تو اکثر اور بھی اوارڈ والے دوسرے پروس ملک میں بھی یہ کہا جاتا کہ اوارڈ کے اندر اگر ادھاکار نہیں آگے تو ہم اوارڈ نہیں دیں گے تو یہ اس طرح کبھی آپ کے ساتھ ہوا ہے کہ اوارڈ کے اندر نہ جانا ایک فلم ٹاپ کی وڈیرہ بلفرز کوالیفائی کر رہی اور آپ اوارڈ میں نہیں جانا چاہ رہے آپ وہ کسی اور کو تنہی پکڑا کے دے سکتے ہیں کہ اہل اقبال حسن نو دے دیئے یہ جی بس کیونکہ گلو صاحب آنی رہے اس طرح ہوتا ہے سر میں نے جب بھی کام کیا نا تو میں نے کبھی بھی ذہن میں یہ نہیں رکھا کہ مجھے اس میں اوارڈ لینا ہے میں ہمیشہ ہی دعا کر آگے فلم کامی ہو لیکن کبھی تو سر آپ کو دکھ ہوا ہوگا نا کہ یار اس فلم میں مجھے مزا آیا کام ہوا ہے دیکھیں وہ ہوا ہے محسن میرا تین دفعہ نیشنل اوارڈ چینج ہوا ہے اور جن لوگوں نے کیا ہے انہوں نے مجھے بتایا ہے وجہ بس بہت ساری ہوتی ہیں ان کا ایک فیورٹیزم ہوتا ہے کہ ہمارا آدمی اس کو نہیں ملا اس کو ہونا چاہیے اس کو ہونا چاہیے لیکن ہال میں لوگوں نے پروٹسٹ بھی کیا میرے جو کوئی سٹارٹ پر انہوں نے پروٹسٹ کیا انہوں نے سٹیٹمنٹ دے کہ زیادتی بھی یہ لوگوں کے ساتھ ملنا چاہیے اتنی ہوتا ہے لیکن میں کہتا ہوں نہیں مجھے کوئی نہیں اب اس کی طرح سے ہوتا ہے لیکن میں نے کبھی ذہن میں یہ نہیں رکھا کہ میرا جو ٹارٹیٹ ہے وہ اوارڈ ہے اب دیکھیں آپ کو یاد ہے کتنے لوگوں کا اوارڈ ملا آپ کو نہیں پتا ہو کتنے لوگوں کو ملا ہے آپ نے ایسی کہ اپروچ میں نہیں لڑا سکتا تھا میں نے بھی لڑا سکتا تھا اپروچ لیکن میرا دل نہیں مانتا میرا زبید نہیں مانتا یہ ضرور ہے کہ دوسرے لوگوں نے میرے کے بات کی کہنے کی آزیاد ہے اب یہ سمجھے پرائیڈ اپ پر فارمس ملے دوہ دار رومیس میں تو انہوں نے ہماری تعلیم سکتا تھا فردور ساشی روان صاحب اپنی ملاقات تھی تو مجھے پیپرز میں ہوئے تھے کسی نے تو پھر میں نے کہا کہ مجھے نہیں ملا اس میں ہمیں پیپرز لینے کے لیے یہ واپس تو انہوں نے کہا فردور ساشی روان صاحب نے کہا یہ آپ کے ساتھ بہت نا انصافی تھی میں آپ کو پالو کیا بہت دیکھیوں گی موویز بہرہ ظاہر ہو تو آپ کے ساتھ نا انصافی تھی سر آپ سیاست میں بھی تو کھل کے آتے تھے نا تو آپ لوگوں نے کہا ہوگا چلو جی اس کو تسائل کریں آپ کو پتہ ہی ہے جو ہوتا ہے یہاں پہ سیاست بھی مجھے ایک کوئیسٹن یاد آگیا سیاست کے نام سے میں نے سونیا کے انڈرو کیا نا تو کہتے ہیں میں سیو نور صاحب اور غلام الدین صاحب بیٹھے تھے تو تو بیگ صاحب تھے ندیم بیگ صاحب نا تو گلو بھائی نے کہا گلو صاحب نے کہا کہ یار بندنو نا ایک ادھا دشمت بناہی لڑنا چاہیتے ہیں ندیم صاحب کی پیرل کیا کہا تھا آپ وہ یہ نا کہ مطلب میں اپنے آپ سے کمپیر کر رہا تھا نا یہ میرے پھڑے چھڑے بھی ہے اور آپ کو تھاکور بھی کہتے ہیں سر سٹوڈیو میں تھاکور کے نام سے بھی جانے جاتے ہیں نہیں نہیں وہ تھاکور ہمارے رائٹر تھے ان کا دکال ہو گیا اللہ بخی ہے رشی صاحب ٹھیک ہے ٹھیک ہے وہ سب لوگ کہتے تھے ٹھیک ہے اچھا اب وہ پھر کیا ہوا سر اس کا تو ندیم صاحب مجھے سمجھایا کر دے یار یہ تم کیا کرتے ہونا کیا کرو اس طرح سے بھیک صاحب اس نے غلط بات کی تو اس لیے پھٹا ہو دی تو سمجھایا کرتے تو میں نے کہا بھیک صاحب آپ کا کوئی پھٹا وٹا نہیں ہوا کبھی کسی کے ساتھ کیانے گا بہت پہلے ہوا تھا جب میں انڈسٹری میں نہیں آیا تھا میں نے کہا پھر کیا ہوا مارپیٹیو پہ چلنے گا میں نے کہا کیا ہوا کہتے ہیں اس نے ملے بہت مارا تھا اچھا اچھا صحیح اچھا سر مجھے یہ بتائیں کہ آپ کا کریئر جو ہے آپ نے پنجابی فلمیں اتنے کی میں یہاں پہ نام گنوانے شروع کروں آپ کی سولو فلمیں اتنی ہیں سولو فلمیں سٹوری والی بھی اتنی ہیں اتنی ہیں آپ کی ایکشن والی فلمیں ہیں سولو سب اداکاروں کے ساتھ بھی ہیں خاص طور پر مٹھی برچاول میں آپ کا کردار اتنا زبردست ہے مٹھی برچاول میں کیا شروع سے ڈیسائیڈ تھا کہ ندیم صاحب چھوٹے بنیں گے اور آپ بڑے بنیں گے مجھے اتنی سینس ہی نہیں تو زمانے میں میں اتنی سینس ہی نہیں تھو میں سٹورنٹ لائف سے نکل گئے تھوڑا سے ٹی وی ریڈیو وائس آف امریکہ اس نے کام کیا موڈلنگ وارا کے پر آفر آجی لاہو سے ناسم جلائی صاحب بے دے گا شباب صاحب نے مجھے لے آئی لاہو مجھے سینس بھی نہیں تھی کہ میں پوچھو جی میرا کیریکٹر کیا کیا اتنی سائن ہوگا یا میرے ساتھ جو مینیر صاحب وہ بھی ہاں کر لیں کر لیں لیکن 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 آدھی فلم کے بعد میں یہ پتہ لگا کہ ندین صاحب نے چھوٹے بھائی ہی اور میں بڑا بھائی ہوں تو یہ ہوا وہ جیسا کہتے ہیں وہ ایک بڑا مشہور سا فکر ہے کہ رول کوئی چھوٹا بڑا نہیں ہوتا یہ اندازہ میں نے آپ کے کریکٹرز لگایا لازوال میں اور مٹھی پرچاول میں مٹھی پرچاول میں تو آپ کا اچھا خاصہ رول تھا لیکن کم از کم ندین صاحب سے بہت پہلے آپ آدھی فلم کے بعد ہو جاتی ہے آپ کو قتل کر دیتے ہیں جو بھی تو اس سے مجھے اندازہ ہوا کہ اس طرح کا کوئی چکر نہیں ہوتا تو کردار کے پیچھے اس طرح بھاگتے ہیں کہ سین میرے زیادہ ہونے چاہیے یا اس کے کم ہونے چاہیے اس طرح دیکھیں سین جو ہے نا اگر آپ کو سپیشل اپیرنس کا رول کر رہے ہیں آپ کے چار سین بھی اور وہ سین ہو اور پھر کرنے والا وہ چار سین بھی بہت ہوتے ہیں چار سین بھی بہت ہوتے ہیں صحیح بلکہ صحیح دیکھیں میں ابھی آپ نے لازوال کا نام کیا تھا اس نے جعرد حل صاحب آئے میرے پاس ان کیوں ہوں میں آپ کو ملنا چاہ رہا ہوں یہ ہو برحال میرے گھر آگے بیٹھے بری اچھی ان کی میری انڈسٹائننگ ہوتے تھی کام کے حوالے سے آپ دو آگ یاگ کی اس کے ساتھ زد ان کے ساتھ کی آپ نے انٹرنیشو بریلے تو غالباً اقبال کشمیری کی تھی شاید لیکن آگ یاگ میں اچھا رول تھا آپ کا آگ یاگ میں وہ کی اور کافی سلما اچھا انہوں نے کہا کہ رول انہوں نے مجھے بتایا کہ یہ ہے کوئی پاچھے سین کا رول ہے اسپیشل اپیڈنس آپ دیئے میں کہا نہیں ہے میں نہیں کروں گا اور کون کو انکل ہے ندین صاحبہ میں جاگے شاید ہیں تو میں نے مجھے پاچھے سین کی وہ آدمی دیئے وہ نے کہا کہ اور بھی لوگوں کے نام لیے انہوں نے میں نہیں بولنا چاہتا اور کہا اچھا ہے وہ بھی تو وہ ہی نہیں کر سکتے اچھا اچھا میں کہا نہیں آجا تو میں نہیں کروں گا تو کہلے ہوں یہ آپ کے ضرورت بڑا معصوم سا بھی مو بنا لیا کرتے تھے مو لٹکا کے معصوم سا مو بنا کر بیٹھ جاتے تھے نہیں مجھے آپ کے ضرورت بارال تو میں نے کہا اچھا ٹھیک اب ہوا جا یہ آپ کو بہت مالکتاب کی محلی جائے کہ انٹریول پہ میرے ٹیپ سیکرنس تھا تو اس کے بعد انٹریول کے بعد جب فلم شروع دوبارہ ہوتی تھی تو آدھے سے زیادہ ہال خالی ہو جاتا تھا ان کے پیڈیسرز نے مجھے باتایا تو فلم کا ٹیمپو پینجک بنا دیا تھا نا آپ نے وہ دوبارہ سے پھر بور ہونے کیا انٹریول کے بعد لے کے آل موسٹ اینٹی کلائبر سے بنایا ہو آئی سی اچھا تو سین ہوتے ہیں کرنے والے اگر وہ اچھے لکھے رہو تو یہ ہوتا ہے سپیشل اپیرنس کے جو رول ہوتے ہیں وہ اسی طرح کی ہوتے ہیں وہ ضروری جو بڑے بڑے سین کر رہے ہیں اور وہ ڈریک کر رہے ہیں اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے کئی دفعہ تو یہ ضرور ہوا ہے ہاں جو میں نے سین دیکھا میں نے ڈریک کر رہے سین بہت بڑا سین ہے اس میں جو مطلب کی بات ہے یہ آپ دو سفوں میں بھی کر ستے ہیں ڈریک اور آئی سین یہ ڈسکس کرتے ہیں اپنے اپنے آرگومنٹ زیتے ہیں پھر کہتے ہیں آپ آتے ہیں کچھ لو مان جاتے ہیں کچھ لو نہیں مانتے ہیں سر مجھے ویسے تو مجھے میں نے سید نور صاحب سے بھی کوئیشن پوچھا تھا آپ نے ان کی خیرے ایک دو فلمیں کی ہیں دوسری تو بالکل نہ ہونے کے برابر تھی مجھے سر بزرہ بتائیں کہ میں نے سنا ہے کہ سید نور صاحب نے اور جاویش شیخ صاحب نے آپ کا کوئی ڈبلیکیٹ بھی کیا ہوا ہے یہ سچ ہے یہ سید آپ کو کیسے بتا بس دیکھ لیں یہ مجھے بتائیں سر کیا وہ شین کیا تھا وہ اچھلی ہوا یہ کہ پھر وہ بات دا دیں کہ میں بلکل نہیں آتا میں میں سنگیتہ کی فلم تھی سوسائیڈی زل وہ سید نور صاحب کی پہلی فلم تھی سید نور جی جی تو سید نور کی پہلی فلم تھی رائٹر سنگیتہ کی دریکٹر میں اس میں ایرو تھا تو میں گیاوات اداشی وہاں بھی میرا کوئی شوٹ تھا اب شیجیل لوگوں نے اتنا ٹائٹ ہوتا تھا اور میں نے سنگیتہ کو کہا تھا میں نے کہا میں نہیں کر سکتا فلم تو ویسے بھی لوگ جو نا بڑا مضاق رہے تھے سنگیتہ کا یہ بھی ڈیریکٹر بن رہے چلی یہ وہ کنا رہا تو میں میری نیچر میں کسی کو دیکھ بھی نہیں سکتا پہلی فلم میں نے کہا کیوں نہیں بن سکتی مرد بن سکتا تو عورت ہی بن سکتی ایسی کیا بات بہرحال جب انہوں نے بھی فلم آفر کہ میں نے کہا ٹائم نہیں ہے انہوں نے کہا انٹیٹس بہت سکتا میں نے کہا دس بجے تو میری شوٹنگ شروع ہو جاتی تیر آپ کو کتا ہے میں ٹائم کون سا دیتا تھا آپ پوچھ سکتے سنگیتہ کو میں کہتا میں پور سبح چھے بے جاؤں گا اچھا اور میں دس بجے میں چھے بجے جب میں پہنچا ہوں ایسی سٹوڈیو جب میں فلور میں انٹر رہا ہوں تو میں نے دیکھا سنگیتہ لائٹ کروا کے کبیتہ اور دوسرے آٹسٹ ہتنے ہار پڑے تو وہ چار گھنٹے میں جو دو سین ہو جائے یہ تاں بھی کام ہوتا تو ہا کر کے میں سب دس بجے میں شباد صاحب کی شوٹنگ پہ پہنچ جاتا تھا وہ شباد صاحب کو چار دن بات پتہ لگا مجھے ڈیل میں کوئی لگے آپ صبح شوٹنگ کر کیا آتے سنگیتہ کی میں نے کہا تو ہر صبح چھے میں جاتا میں نے کہا لے لو بھئی یہ بھی کمال ہوگیا بھئی آپ مجھے بتا دیتے ہیں میں نے کوئی ڈیر صاحب کو دے یہ تھا میں نے کہا نہیں میں نے مناسب نہیں سمجھا کہ آپ کو ڈسرپ کروں بہرحال اچھا وہ ڈپلیکیٹ لی بات ہو تو میں کراچی میں تھا فلائٹ میری کینسل ہوگی اچھا مجھے صبح آٹھ بھئی کی فلائٹ سے پہنچنا تھا اسلام آد اسلام آد سے میں نے مریج گانا تھا اور وہ فار اور سنو پال چل رہا تھا ہوں جنو تو اس میں میں جھاڑی میں جا رہا ہوں جنگل میں دار و دستا اور فلائٹ میری کینسل ہوگی میں کیا کرتا جارہ مجھے نیکس ڈی کی فلائٹ لینے تھی صحیح بالکل تو نیکس ڈی کی فلائٹ کروا کے جہاں میں پہنچا ہوں تو وہاں لوگوں نے بتایا کہ سید نور نے آپ کا ڈبلیگرٹ کیا میں نے کہا وہ کیسے سنگی طرح مجھے بتایا کہ لانگ شورٹ جو تھے نا آپ کے وہ پھر میں نے سید نور سے کروا لی اس طرح کر کے ایک تو وہ ہوا اچھا یہ بات میں سید نور صاحب نے اسے برلا تو نہیں لیا گئی اچھا خیر بہت دفع ہوتا ہے ایک دفعہ جاوی شیخ کے ساتھ لیووا اچھا جاوی شیخ وہ کون چھے فلم تھی وہاں سجاد گل صاحب کی فلم تھی رنگلے جاسوس رنگلے جاسوس بلکہ وہ بڑی مزائی فلم تھی بلکہ تو میں جاوی شیخ ہم دونوں ایرو دوسرے اقبال کشوی صاحب ڈائیٹر سیکمنس اس طرح کا آیا ایک نہر سی تھی تو وہاں پر کوئی ایکشن و ایکشن تھا ہے کچھ کیا تھا تو پہلے جاوی شیخ چھلاؤں مارتا ہے نہر میں پھر جاوی شیخ پیچھے میں چھلاؤں مارتا ہوں اقبال کشوی نے کہا کہ جاوید پہلے آپ جاؤگے پھر آپ جاؤگے میں نے کہا میں نہیں بار سکتا پانی میں میں نہیں جا سکتا میں نے کہوں میں نے کہا بھائی وہ میرا جو آمچے کا ناکھوں میں وہ ٹوٹا ہوا ہے وہ زخم بنا پانی لگیا تو سب ٹک ہو جائے گا میں نہیں جا سکتا مانی بارحال یہ ہوا تو اقبال صاحب کہ نے جاوی شیخ لینا میں کر لے تو میں نے اقبال صاحب تو بڑے دیریکٹر تو بہت اچھے تھے فیکٹ ہی تھی فلمیں مدانے تو وہ انہوں نے پھر اس طرح کی چھوڑ لی پتہ ہی نہیں لگا لیکن سر میں ناظرین کو بھی بتاتا چلوں کہ بلکل گلو بھائی کہ اس وقت ہو سکتا ہے یقینا لازمی بلکہ اگر اٹھے میں درد ہوگا اس وجہ سے آپ تو سر اریجنل سٹنڈ دیتے رہے ہیں خود آتش فلم میں آپ نے دیئے ہیں وہ بتائیں نا ذرا بہت بہت ساری فلمیں گی میں نے آتش میں ٹرین کی فائٹ جو ہے میری وہ ساری اریجنل لے آنس ورس دولی بڑیرہ میں میں نے چالیس فوٹ کی پانے کی ٹنگ کی ابھی بھی آپ پینٹ چلا کے دیت سکتے اریجنل میں نے بڑیرہ 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 بلکل اچھا جنبے میں میں نے سارا ہاتھ چھوڑ کے رائیڈنگ میں نے کی پھل گیلپ نیپلی دفعہ وہ ٹرین والا جو آتش والا سار وہ کیا سین تھا جس میں سٹنڈ بڑیرہ اس سے کھا کہ یہ کرنا ہے تو خود بخود ہی وہ فائل جب چل رہی ہوتی نا سپورٹ چینج ہوتا رہتا ہیتا 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 لوگ کرتے کرتے جا ہم لوگ ٹرین کا سارا سسٹم آیا تو میں نے کہا یہ ہونا چاہیے تو اس خوبلا تو سمانا کر دیا میں نے نہیں یہ بڑا خطرنا کہ میں نے کرو تو میں نے کہا تو میں خود کر دوں میں چلا کے لئے ٹرین چل دی چال اس پچاس کے سپیٹ میں اور میں نیچے لیٹا وہ میرا کوٹ جو ہے جائکٹ وہ پٹری گی پر لگ رہا ہے اور اوپر سے مرمشان آواز دیں وہ مجھے اکھے کے مار رہے اور مرمشان اور ایک جگہ تو میں افضاد بھی چھوڑ دیا جان مجھے اچھا سر کیونکہ اس کی ڈوریشن تھوڑی لمبی ہو رہی ہے میں چاہوں گا ایک آپ کے جتنے کولیگز ہیں ان کے حوالے سے بھی تھوڑی سی فلموں کی یاد کسی اگلے انٹرو میں کریں گے میں ایک چھوٹا سا ریپڈ فائر کرنا چاہ رہوں سر آپ سے بلکل کون اچھا ہے کون برا ہے مجھے بیرہ سر بھٹے گنا نیر بھٹے شڑے نہیں ہوں گے سر بھٹے مجھے پتائیں کہ شبنم صاحبہ کے ساتھ بھی آپ نے بڑھا کام گیا انتخاب سلے اور سہلی فلم پھر موم کی گوڑیا بابرا کے ساتھ محبت بابرا کے ساتھ چلیں بہت ہی زیادہ کی ہیں تو آپ شبنم یا بابرا میں آپ کوئی بات ہوں اس کا مطلب ریپڈ فائر نہیں ہے پھر یہ نہیں ریپڈ فائر نہیں ہو سکتا اسی وجہ یہ ہے جب اللہ کسی کو نام دیتا ہے جز حضرت لوگ اس گھڑ مار کرتے تو اس میں کوئی اچھا ہی ہوتی اور کام کرنے کا سٹائل دونوں کا ایک جیسا تھا شبنم بابی بہت زیادہ نورمنٹ کے ساتھ کام کرتی تھی اور ٹائم کی بڑی پنکشل تھی یہی حال بابرا کا بھی تھا اور بابرا تو مطلب ایسی روی نہیں بہت چلیں میں آگے چلتوں پھر وحی نے آ دیا ندیم ندیم صاحب ندیم صاحب نو ڈاؤٹ کہ بہت بڑے آرٹس تھے ان کا اپنا سٹائل تھا اور کیونکہ ان کے ساتھ بہت کم کام کی ہے میں نے وقت بھی نہیں گزرا لیکن وہ ایک سوشل رومیٹک فلم کے لیے تھے ندیم صاحب نے پھر اپنے آپ کو چینج کی اور کولڈ کیریکٹرز بھی انہوں نے کیے کچھ ایکشن بھی کی کمیڈی بھی کی موشے میں لگا لیں گیٹ اپس بھی کی سارا کچھ سلطان رائی یا مصطفہ قریشی دونوں کا الگ ٹائپ تھا وہ اپنے ٹائپ میں خوب یا اپنے ٹائپ پھر میں اس طرح پوچھ لیتا ہوں مصطفہ قریشی یا افضال ایمن قریش صاحب قریش صاحب قریش صاحب کا یہ ہے کہ جو ٹون جب وہ بناتے ہیں نا تو بڑی ڈیفرنٹ ہوتی ہے یہ بات ٹھیک ہے ایکشن کے ساتھ ریکشن بھی ہوتا بلکل بلکل سر جٹی انجمن آسیا یا سائمہ انجمن اور مصطفہ گریش جن کے ساتھ کام کرنا تھوڑا سا مشکل ہے ملللہ ہے وہ کوئی بتائیں سر جن کے سامنے میں ڈریکٹر کی بات نہیں کر رہا میں میل کلیگ کی بات کر رہا ہوں میل کی بات کر جی جی نہیں ایسا سچ کوئی حسینی تھا جن کے ساتھ کام کرنا کو مشکل ہو یہ ہوتا تھا کہ اللہ محفرت کرے یسی خان صاحب ان کی بڑی دہشت ہوتی تھی اور بڑا گروپ دب دبا ہوتا تھا کہ پتہ نہیں وہ آئیں گے تو شوٹنگ کریں گی یا نہیں کریں سر وہ تو جب سٹار بن گئے تھے جب میں نے اپنی ویڈیو میں بتایا تھا فیفٹی ٹو میں ایک فلم آئی تھی ہسرت وہ تھی سنتوش کی تو انہوں نے تھپڑ مارنے کی ریال سل کرنی تھی انہوں نے دھکا دی دیا سنتوش نے یوسف فان سائیڑ ہیرو تھے تو تھپڑ آیا سین تو تھپڑ تو ایسی مارنا ہوتا فلم انہوں نے اس ٹوپ سٹار سنتوش کار دے مارا تھا کہتے بتائیں پھر سین نور یا حسن اسکری سین نور اور سین نور یا جعوید فازل شان یا محمد آنا سکت شان ناظرین یہ تھے غلام عدید صاحب امید ہے آپ کو یہ انٹرویو پسند آیا ہوگا اپنا فیڈبیک دینا مت بھولیے گا آج کے لئے اتنے اجازت دیجئے اللہ حافظ